اینڈیا دورس آگ کی سوچ آگ کی آواز پتنی اور بیٹے کے خلاف بھی وارنٹ جاری ہوا ہے شادی کا جہاں سا دے کر ریپ کرنے کا عاروپ ہے یفتی نے باپ بیٹے کے خلاف شکایت درج کروائی ہے تھانا کلیانپور میں کیس درج کیا گیا ہے یعنی مشکل میں ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں غیر زمانتی وارنٹ یعنی کی کوٹ میں تو پیش ہونا ہی پڑے گا زمانت نہیں ملے گی اکثر یہ ہوتا ہے جب معاملہ درج ہوتا ہے کوٹ میں جا کے زمانت لے لیتے ہیں لوگ لیکن یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیں سنیل کھیمکا کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے شد پلس پان مسالے کے مالک ہے سنیل کھیمکا عاروپ بہت گمبیر ہے یہاں تک کی پتنی اور بیٹے کے خلاف بھی وارنٹ جاری ہوا ہے شادی کا جھانسہ دے کر ریپ کرنے کا عاروپ ایک یفتی نے لگایا ہے یفتی نے باپ بیٹے کے خلاف کیس درج کروائی ہے تھانا کلیان پور بے شکایت درج کی ہے یعنی کبھی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے معاملہ درج ہونے کے بعد اب پولس کب تک گرفتاری کرتی ہے اس کا انتظار کرنا ہوگا غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے سنیل کھیمکا کے خلاف شد پلس پان مسالے کے مالک ہے سنیل کھیمکا ناکیبل ان کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری ہوا ہے ملکی پتنی اور بیٹے کی خلاف بھی ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمدتا انوراگ اگربال فول لائن پر جڑ گئے ہیں انوراگ یہ پورا معاملہ کیا ہے کیا آرپ لگے ہیں سنیل کھیمکا پر شد پلس مسالے کی بات کریں تو بہت بڑا مسالے کاروباری ہیں ان کا دیش میں نے کاروبار فیلا ہوا ہے اور انہیں کے بھائی ہیں دیریکٹر ہیں جو کی مالک ہے کمپنی میں سنیل کھیمکا ان کی پتنی نیلم کھیمکا اور ان کا بیٹا آیوش کھیمکا آیوش کھیمکا کے اوپر ایک یکٹی میں آرپ لگایا ہے کہ کافی سالوں تک آیوش نے اس کے ساتھ شادی کا جھانسہ دے کر اپنے ساتھ میں رکھا اس کے بعد اس کے ساتھ ریٹ کیا اور جب شادی کی بات ہوئی تب آیوش کھیمکا اور اس کے پریجنوں نے نہ صرف منع کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مارپیٹ بھی کی ایسا پورا آرپ ہے اس کے بعد ریٹ کی مارپیٹ کی تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایف آئیات دلش کرائی گئی تھی اور چونکہ بڑے کاروباری ہیں بڑے رسولدار ہیں اس کے لئے کوئی بھی گرفتاری نہیں ہو رہی تھی لیکن قورت سے ان کے خلاف گیر جوانتی وارانٹ یشو ہو گیا ہے جب بھی اندیا میں یہ خبر آئی ہے جب اندیا وارس میں یہ خبر چلائی تھی اس کے بعد سے پولیس دباؤ میں آئی تھی اور کاروائی کے لئے قورت گئی تھی اور قورت نے اب ان کے خلاف گیر جوانتی وارانٹ گرفتاری کب ہو گی ہے نوراک دیکھیں قورت نے اپنا کام کم دیا ہے اور اب پولیس کی اوپر اوپر کھاچا دواؤ ہے کہ تیروں کی جل سے جل گرفتاری کی جائے اور کم سے کم چکتانون کا راز ہے اس کو اسٹھاپیت کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ رسوگدار کے چکر میں پیسے والوں کے چکر میں یہ گرفتاری رکھ جائے ملکل دیکھنی والی بات ہوگی پولیس کب تک گرفتار کرتی ہے کیونکہ غیر زمانتی وارنڈ ہے بہت بہت شکریہ نوراک اگربال تمام جانکاری کے لئے آپ کا